ملکے درودے پاک پڑی جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں تم حبوب دامے لائے تم حبوب دامے لائے تم حبوب دامے لائے او محفل نو سجائے رکھنا دے اون دا ویلائے تم حبوب دامے لائے تم حبوب دامے لائے پڑیے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمسودین عظیمی صاحب کا بہت ہی پسندیدہ کلام جو آپ کی سماتوں کی نظر کروں گا وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گل زاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گل زاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتا وروں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتا وروں سے حل نہ ہوا وہ رازک کملی والے نے وہ رازک کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے لے آئے دکان فلسفہ سے دمائے ایک روز چمکنے والی تھی دمائے دھونے سے دھونے سے ملے گی آقل کو دھونے سے ملے گی آقل کو کھلی کو قرآن کے سپاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں